السلام علیکم جی میرے نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد احمد اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا جس ٹیم پہ آپ لوگوں کو میں جائنا ماس کے بندل دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک بندل توڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے ریٹ بھی اس کے بہت زیادہ مناسب ہے بقا ہے آپ کے سامنے بندل توڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال آپ لوگ بھی دیکھیں اور ہم لوگ بھی دیکھیں کہ پیچھے جو لوٹ پڑی ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے ریٹ اس کے بہت مناسب ہے چودہ ہزار روپے کا آپ کو یہ بندل ملے گا چالیس کے جگہ پیسز تقریباً اس کے اندر سے چالیس سے پچاس کے درمیان اس کے اندر سے پیسز نکلتے ہیں یا پچاس سے ساٹھ کے درمیان کیونکہ میں نے دوبائی کی جی سی سی کمپنی اس کے بھی جائنا ماس سیل کر یہ کافی اچھا رسپونس آیا تھا ٹھیک ہے یہ بھی دوبائی کی کمپنی ہے اس کا بھی انشاءاللہ کافی اچھا رسپونس آئے گا اب یہ دیکھیں توڑ کے بندل دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے سٹاک پڑا ہے وہ کیسا ہے اس میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ ویلوٹ کے بھی دانے آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور ویڈیو تھوڑی میں نے فاس فورڈ کر دی تاکہ آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ مال دکھا پاؤں کم ٹائم کے اندر ٹھیک ہے مال آپ لوگ دیکھتے جائیں نیڈ این کلین ساف سترہ اور اس کے اندر آپ کو ویلوٹ والی جائے نامازیں بھی ملیں گی جو اس ٹائم پہ اچھی خاصی چل رہی ہیں ٹھیک ہے مارکٹ کے اندر ساڑھے تین چار ہزار کا ایک دانہ بک رہے ویلوٹ والی جائے ناماز کا ٹھیک ہے اس میں آپ کو وہ والی بھی ملے گی اور جو نارمل جائے ناماز ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ اس کے اندر ہی ملے گی ٹھیک ہے بندل آپ لوگ کے سامنے توڑا جا رہا ہے بکایا آپ لوگ مال پہ غور کر لیں ٹھیک ہے مال ساف سترہ ہے اچھا جو جیسے سی کمپنی کا جو فیڈبیک آیا تھا اس میں بڑی جائنمازیں زیادہ تھی چھوٹی کم تھی مطلب جیسے آپ کو مال توڑ کے دکھایا جا رہا ہے نا ایسی جائنمازیں تھی اس کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ دبائی کی ڈیریک کمپنیوں کے ہمارے پاس یہ بندل ہیں مال آپ لوگ دیکھ لیں ساف سترہ اچھا مال اس ٹام پہ ہمارے پاس یہ موجود ہے ریڈ بھی بہت زیادہ مناسب ہے چودہ ہزار روپے کا آپ کو یہ بندل ملے گا چالیس کے جیگر ٹھیک ہے پری میٹ کے نام سے ہمارے پاس یہ بندل آئے ہوئے ہیں جس کو ٹوٹا ہو بندل چاہیے ٹوٹا ہو بندل مل جائے گا جس کو پیک بندل چاہیے وہ بھی مل جائیں گے اچھا اس کے اندر دیکھیں چھوٹی جائے ناماز بھی شامیل ہوں گے ٹھیک ہے مطلب بچوں کی جائے نامازیں ہوتی ہیں اس کا مطلب آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی اور بڑی مکس ہے ٹھیک ہے پر بڑی کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ دیکھ لیں اگر کوئی ڈیریک کمپنی آتی ہے جیسے سی ہوگئی جیسے الوفا ہوگئی یا آپ سمجھ لیں کہ ای آر ڈی ہوگئی اب یہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہوگئی تو ایسی کمپنی کے جو بندل آتے ہیں ان ان کے اندر بڑی جائے نامازیں زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ سمجھ لیں کہ جو زون کی کمپنی آتی ہیں ان کے اندر چھوٹی جائے نامازیں زیادہ ہوتی ہیں اب جو توڑ کے دکھایا جا رہا ہے بس مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جائے ناماز دیکھ لیں کیسی ہے اب یہ آپ لوگ کو بھی دکھا دیا ہے بقایا آپ لوگ مطمئن بھی ہوگئے ہوگئے اب جس کو کوئی اور شک ہو اس بندل کے حوالے سے اس مال کے حوالے سے تو آپ لوگ ورس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں کوئی اور ایٹم چ سکین پر مینشن ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھی گا چینل کو آپ لوگ انہیں لازمی سسکرائب کر کے جانا ہے اللہ حافظ